اچھا تو یار ساکیب جمی چلو یار مستری کا ویسے کام ختم ہوا یہ آخری جو کام اس کا رہ گیا تھا یہ بھی ہم نے اس سے کرا لی ہے اس کو میں نے اس کو بولا تھا یار ایک ایک تو اس کا جو ہے نا وہ سٹیپ اور بنا دے جس میں جو گاڑی کے ٹائر ہے نا وہ اس کے اوپر سے نا آرام سے جو ٹائر کی گریپ ہے نا اس کے اوپر آ سکے ٹھیک ہے اور اس پر بیٹ جائے ٹائر اور آرام سے ہم گاڑی اوپر کھڑی کر سکیں اترائیس پھر گاڑی بند کر کے ہی ہم اوپر لے کے چلے جائیں گے جیسا مستری نے ہمیں بولا تھا چولو ماغو بھئی ابھی تو مسئلہ حل ہو گیا نا مسئلہ تو یہ والا حل ہو گیا لیکن ابھی دیکھ مستری کا تو ہم سے کام ختم ہو گیا اس سے ہم نے کوئی کام لینا نہیں ہے اس کے بقائے باقی تھی تو اس کا سارا حساب کلیئر ہو گیا ہاں تو اس کا جب سارا حساب کلیئر ہو گیا نا تو ابھی ہمارے پاس ٹوٹل ٹوٹل چھالیس ہزار ڈالر بچا ہے یعنی ایک ملین میں سے چھالیس ہزار ڈالر تو اس کا یہ شروع بنایا جی ہاں تو اس میں چھالیس ہزار میں اب دیکھ ساکی بڑے دماغ سے اور بڑے طریقے سے اور سمجھداری سے تو نے ورک شوپ کا سمان لانا ہے کیونکہ ورک شوپ کا سمان ہوگا تو پھر ہم آگے اپنے کام کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں ورک شوپ کا سمان نہیں ہوگا یعنی کہ ورک شوپ نہیں ہوگی اور ورک شوپ نہیں ہوگی تو ہمارا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوگا کیونکہ گاڑیاں تو روز نہیں بکیں گی گاڑی کے لیے کسٹومر کوئی کوئی آئے گا کیوں جیمی میں ٹھیک کہہ رہوں کہ نہیں آہ پاپا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فرک شوپ کا سمان ہمیں پہلے لانا پڑے گا پاپا تو پھر ماغو بھی لے آتے ہیں چھاری ہزار میں سے دیکھ رہے ہیں جیتنا آتا ہے ضرورت کا سمان وہ اٹھا کے لے آتا ہوں میں تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں کل سے کام سٹارٹ کرتے ہیں ماغو بھی کیا کہتے ہیں ماغو بھی کل سے کام تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن چھالیس ہزار تو پورا کا پورا جو ہے نا وہ سپنڈ نہ کریں تھوڑے بہت کوشش کریں کہ بچ جائیں تاکہ ایک کاؤنٹر زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک کاؤنٹر ہم بنوالیں اسی مستری سے یا کسی اور سے یا کسی فرنیچر والے سے ہم ایک کاؤنٹر بنوالیں تاکہ اگر کوئی گیسٹ آتا ہے یا کوئی کسٹومر آ کے مطلب کہ اگر جو ہماری شپنٹ آئے گی اس میں کوئی پسند کرتا ہے تو اس کو ایک پراپر طریقے سے ہم لے کر تو چلیں نا سمجھنا میری بات مجھے معلوم ایک پروسیس ہوتا ہے مطلب پروسیس سے چلنا پڑے گا اب زیادہ دیلرشیف اتنا بڑا کھول دیا ہاں تو بس چیئے تو سب سے پہلے نا ایک کام کر مجھے اپنا موبائل دے کیوں ماغوی ایک منٹ موبائل دے تو صحیح نا تو دے میں بتاؤں گا بعد میں میرے موبائل دے آپ نے کیا کر رہا ہے ماغوی بتائیں بتا دیں میں ہی کر دے دوں ماغوی تو دے گا یا نہیں ہاں کیوں نہیں ماغوی یہ لو یہ لو دے نا ہاں تو اس میں سے ماغوی کیا دیکھ رہو ماغوی ایک منٹ رکھ جا یار اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے یار ساکیب موبائل پکڑ کیا کیا ہوا کیا ماغوی سب خیاریت ہے سب خیاریت ہے بول صاحب تو چھوڑ اچھا میری بات سنو بہت سے تو جا اور جیمی جائے ٹھیک ہے نا یا نہیں تم دونوں میں سے بلکہ جیمی بات سن جی پاپا یا تو ادھر رک جا اس شو روم میں ایک آدمی یہاں شو روم میں رہنا چاہیے یا ساکیب رک جا بلکہ ساکیب تو رک نہیں سکتا سمان تو جیمی تو لا نہیں سکتا تو جیمی تو یہاں پہ رکے گا اور ساکیب تو جا ورگ شوپ کا سمان لیا کیونکہ ابھی اس وقت ہمارے پاس سیکیوریٹی گارڈ تو ہے کاشیف کو ورگ شوپ کا سمان لے آئے گا ٹھیک ہے پاپا کوئی مشتہ نہیں لیکن ساکیب بھئی لے آئیں گے کیا ان کو میری ہلپ کی ضرورت نہیں پڑی گی پاپا نہیں نہیں وہ لے آئے گا وہ اس کو پتا ہے کہاں سے لانا ہے اپنی ضرورت کا سمان وہ لے آئے گا کیونکہ موصلی کام تو اسے نہیں کرنا ہے تو صرف شو روم میں رہی کہ کوئی مطلب کہ ایسا بچہ شچا نہ آجے یا کوئی ایفی پوچھنے نہ آجے تھوڑی حفاظت کے لئے ٹھیک ہے آپ کے تو جارے مکوی مجھے تھوڑا کام ہے میں آتا ہوں تو میرے آنے سے پہلے پہلے نا بس ورگ شوپ کا سمان لیا اور کوشش کر ان پیسوں میں کور کر دیں چلو ٹھیک ہے مکوی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے چلو یار ویسے یار آپ سے میں نے شو روم کی ریٹنگ مانگی تھی وہ اس وجہ سے کہ مجھے گائیڈ مل جاتا کہ شو روم میں نے آخر جتنا بھی بنایا میں جانتا ہوں انکمپلیٹ ہے ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے اور چھوٹا شو روم ہے لیکن پھر بھی آپ سے ریٹنگ مانگنے کی یہی وجہ تھی کہ چھوڑا بہت مجھے آئیڈیا ہو جاتا کہ آپ کو شو روم پسند آیا کہ نہیں آیا تو آپ میں سے موسید لوگ ابھی کنفیوز ہیں کیونکہ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہ تو آپ کا ڈریم شو روم نہیں ہے بلکل یہ میرا ڈریم شو روم نہیں ہے ابھی میں نے اس کو بنانا ہے اس میں کافی زیادہ کام باقی ہے لیکن میں سارا ایک ہی ساتھ تو نہیں کرا سکتا ابھی صرف اتنا بنانے میں کافی زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ میری چلی گئی ہے تو اچھا ایک چیز آپ نے ابھی پھر سوچی ہوگی کہ میں نے ساکیب سے موبائل لے کر آخر کیا گیا تھا میں نے ساکیب سے موبائل لے کر گاڑی کا ڈیلر تھا جس کو ہم نے جمی کی گاڑی اور بائک بیجی تھی اس کا نمبر میں نے اس سے لیا اور اس کو نہیں میں نے بتایا اگر میں بتاتا تو پھر سو سوال بنتے میں نے ایکچلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں یہ گاڑی سیل آؤٹ کرنے والا ہوں میرے لئے تو ہے یہ ہرش نیوز لیکن آپ سب کے لئے بھی ہرش نیوز ہوگی کیونکہ آپ سب کو یہ گاڑی بہت پسند ہے انکلوڈنگ می مجھے خود یہ گاڑی بہت بہت پسند ہے تھوڑا سا پیچھے کر کے میں اس کو لگا دیتا ہوں گاڑی کو اور پھر اس کو میں فون کرتا ہوں اور وہ آئے اور اگر یہ گاڑی اس کو پسند ہے تو وہ پھر مجھے نخت و نخت پیسے دے کر یہ گاڑی لے جائے تو ایک کام کرتا ہوں پہلے اس کو میں کال کر لیتا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام جی سر کون میں یار مائیکل بات کر رہا ہوں جس نے آپ کو کچھ دن پہلے ہی ایک گاڑی مرسیڈیز ایم جی جی ٹی آر اور ایک بائک بی ایم ڈی وی سیل آؤٹ کی تھی ارے 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 ساکی بھائی کے فرینٹ ہاں ہاں بلکل بلکل بتائیں کیا حکم ہے سر ابھی آپ کو ایک اور گاڑی دکھانی ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کائنڈی میں آپ کو جگہ بتاتا ہوں آپ ادھر آ کر دیکھ لیں ایک دفعہ اچھا کون سی گاڑی ہے آپ آج ہی میں دکھا دیتا ہوں لگزری گاڑی ہے ٹھیک ہے اور نہیں آپ پہلی بتائیں تو صحیح گاڑی مرسیڈیز می بیک ہے کیا بات ہے کیا ہی بات کون سی جگہ پر کھڑے ہیں میں یہاں پر یہ جو آپ کو سینما روڈ پتا ہوگا نا سینما جی جی سینما روڈ معلوم ہے ہاں اس جگہ پر اب یہاں پر میں آپ کو کیا لوکیشن بتاؤں میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں گھر نہیں آنا میں ابھی اس وقت گھر پر نہیں ہوں میں اس جگہ پر کھڑوں آپ اس جگہ پر ہی آ جائیں ایک مند میں دیکھ کے بتاتا ہوں آگے پیچھے تاکہ آپ کو معلوم پڑ جائے ہاں ایک منٹ یہ ادھر ایک میٹ ہاؤز ہے سپٹ روسترز کے نام سے میٹ ہاؤز تو اس کے پاس ہی میں کھڑا ہوں اس گلی کے پاس ہوں اچھا 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 میں نہیں آوں گا میرا بھائی آئے گا ٹھیک ہے تو گاڑی آپ نے سیل کرنی ہے نا ہاں ہاں گاڑی سیل کرنی ہے تب ہی آپ کو فون کی ہے نا اور ہاں اگر آپ کے پاس ابھی موقع پر کیش ہے تو کیش لے آئیے گا کیونکہ مجھے ابھی ارجنٹ چاہیے لاغومنٹس وغیرہ پاس ہی ہیں جی جی سب پاس اس کی ٹینشن مت لو چلے اپنے بھائی کو میں ابھی بیجتا ہوں تینکیو تینکیو سو مجھ میں بیٹ کر رہوں چلو یار یہ بندہ تگڑا تھا اس کو میں نے فرسٹ جب ملا تھا تب ہی دیکھ کے پہچان لیا تھا کہ یہ بندہ گاڑیاں خریدنے والا آدمی ہے اور انٹرسٹیڈ ہے کافی تو اسی وجہ سے میں نے ساکب سے نمبر سٹیل کیا اور اس کو ٹریکٹ فون کیا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب میں کیا کروں کیونکہ اور میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے یہ گاڑی بیچنے کا ذرا ذرا دل نہیں ہے میرا اس گاڑی نے بڑا ساتھ دیا آپ بہتر جانتے ہیں کافی عرصے سے یہ گاڑی میرے پاس ہے اور کافی ہیلپ کری ہے اس گاڑی نے مطلب پوری فیملی کے ساتھ مل کے کافی جگہ پر گئی ہیں اور آئی تنک تقریبا کوئی ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر یہ گاڑی ہم نے چلائی ہوئی بھی ہے لیکن آئی تنک اب اس کا وقت ختم ہو گئے ٹھیک ہے اس کا ساتھ ہمارے ساتھ اتنا ہی تھا اور اب اس کو سیل آؤٹ کرنا پڑے گا کیا کریں یار جب پیسے نہیں ہوتے تو پھر یہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یار آپ بہتر جانتے ہیں ابھی جتنے پیسے ہمارے پاس بچ گئے تھے اس میں سے تو میں نے ساکیب کو آرڈی بول دی ہے کہ یار تو ورکشوپ کا سمان لے آئیں تو مشکل سے اس میں سے ورکشوپ کا سمان آئے گا پھر دوسرا جو ہمارے پاس اس کے بعد شپنٹ کے لیے ذرا پیسے نہیں ہے اور کچھ ہی دن بعد یعنی کہ دو ڈھائی ہفتے بعد ہی دینا پڑ جئے گا تو یار ابھی بہت بہت پرابلمز ہیں اور میں اس گاڑی کو زیادہ دیر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں کسی نہ کسی طرح تو پیسے نکال نہیں تھے مجھے اس گاڑی سے اور اپنے جو کام تھے جو اڑے وے تھے وہ نکال نہیں تھے اور چلو اب انتظار کر رہوں میں اس کا وہ آتا ہے تو اس گاڑی کا پھر ریڈ لگواتے ہیں اور ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یار اندر سے بلکل دل نہیں کہا رہا موڈ ہی نہیں ہے گاڑی سے راوٹ کرنے کا مجھے معلوم ہے گاڑی بیچنے کے بعد میرا کہیں دل نہیں لگے گا لیکن یہ یہ تو نہیں ہے گاڑی والا ہو سکتا ہے یہی ہو ایک منٹر آگے جا کر چیک کرتا ہوں یہی ہوگا شاید گاڑی تو اس نے روکی ہوئی ہے بھائی جان ہلو ہاں سر جی آپ یو وہ بائیر جی جی ہم ہی گاڑی لینے آئیں آپ آپ مائیکل ہیں ہاں میں مائیکل ہوں تو آپ ان کے چھوٹے بھائی ہیں نا نہیں میں بڑا بھائی ہوں ان کا اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا ہم نے ان کو پہلے بھی ایک گاڑی اور ایک بائیک سیل کی ہے اور جو ریٹ ان کو بتایا تھا وہ اسی ریٹ پر ایکری ہوئے تھے تو ہم نے سیل اوٹ کی تھی ٹھیک ہے آپ آئیں میں آپ کو گاڑی دکھا دیتا ہوں جی جی گاڑی تو پہلے ہم دیکھ لیں نا تسلی کریں گے تب ہی آگے کوئی پھر فیصلہ کریں گے ہاں آج ہو نا ادھر گاڑی دیکھ لو آپ آرام سے تسلی سے اور چلا کر بھی بشک دیکھ لو گر آپ کا موڈ بنتا ہے تو باقی گاڑی بلکل منٹ کنڈیشن ہے ٹین بائی ٹین ہے کہیں سے کوئی سکریچ نہیں ہے کوئی خراج نہیں آئی بھی اور نہ ہی اندر کا کوئی اس کا فالڈ ہے نہ انٹیریر میں کوئی ڈیمیج ہے بلکل چوکس حالت میں بلکل چوکس حالت میں ایسی منٹ کنڈیشن میں گاڑی آپ کو شورو میں کھڑی بھی نہیں ملے گی ٹھیک ہے اوکے دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے یہ در آگے فرنٹ سے دیکھ رہے نا انجین اس کا چیک کر لیں آپ اپنی آنکھوں سے اپنے دو ڈیلوں سے اس کو یار آپ دیکھو اور پھر بتاؤ مجھے کہ یار اس گاڑی کا کیا ریڈ لگنا چاہیے ایک منٹ اچھا ٹھیک ہے کلین ہے کوئی مجھے اس میں فالٹ تو نظر نہیں آرہا لیکن اب چلاوں گا تو اس کی انجین ساؤنڈ دیکھے پتا چلے گی چلا کے دیکھ لو گاڑی کی چابی تو دے نا یہ لے چابی لے لیں اوکے اوکے چلو انٹیریئر تو کلین ہے نائس بھائی یہی بول رہا تھا کہ یار تو کنڈیشن بس گاڑی کی دیکھ لیں تاکہ آگے ہم سے آسانی سے نکل جائے تو نوٹ بیڈ ورک کر رہا ہے پراپر ہے انجین ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے ایکسلوریٹر بھی کلچ بھی ہر چیز پرفیکٹ ہے فیلال سمود ہے یعنی اتنی رف یوز نہیں ہوئی بھی اتنا میں کہہ سکتا ہوں اور میٹر بھی اس کا بھائی مارنا مت یار چلو میری طرف سے تو گاڑی آ روکے باقی اب پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے کتنے پیسے مانگے گا تو پھر اس حساب سے ہی گاڑی میں اٹھاؤں گا جی سار ہاں تو بتائیں پھر تسلی ہوگی ہے جی سار تسلی تو ہوگئی ہے کیا کہتے ہیں پھر آپ گاڑی آپ کی ہے آپ بتائیں نا کیا کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی اور سب سے امپورٹن ڈاکومنٹس آپ ساتھ لائیں سب ڈاکومنٹس میرے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی کنفیوجن کوئی پرابلم ہوگی میں اسی وقت حاضر ہوں ٹھیک ہے اوکے اوکے یعنی کہ لوس اینڈ ٹوز کی نمبر پلیٹ ہے جی جی سین انڈریاز کی نمبر پلیٹ ہے نا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہماری ڈیمانڈ میں صاف صاف بولوں گا آپ کو یہ گاڑی دھو بار پہلے بھی ہم پرچیز کر کے آگے سیل کر چکے ہیں ٹھیک ہو گیا تو موڈل یہ کون سا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے دوہزار انیس کا موڈل آئی ہے بلکو ٹھیک ہے اس کی آپ نے دوہزار انیس کا ہی ہے اوکے ایک لاکھ پینسٹ ہزار ڈالر منظور ہے آپ کو ایک لاکھ پینسٹ یار نہیں تھوڑا مطلب زیادہ ہونا چاہیے مطلب آپ نے اس کی کنڈیشن دیکھی ہے نا اوپر سے اس کا اپنے مطلب کی انجن بھی چیک کی ہے انٹیریر بھی آپ کے سامنے ہیں ہر چیز اس کی ٹین بائی ٹین ہے ایک لاکھ ستر فائنل ہے فول اینڈ فائنل اس سے زیادہ ایم سوری ایک اسی کر لو یار سر اگر ایک ستر پہ آپ ایگری کرتے ہیں تو میں آپ کو اکاؤنٹ پہ بیج دے دوں پیسے ایک اسی ٹھیک ہے یار وہ جو آپ کے دوسرے بھائی تھے نا وہ تو ہم سے اتنی بیسٹنگ کرتے تھے وہ تو مان جاتے تھے حقیقت میں جو کام ہے نا یہ میرا ہے میں نے ہی اس دن بھی اس کو بھیجا تھا اچھے چلو ٹھیک ہے یار مکاؤ ایک ستر بھی ٹھیک ہے بھی بھیج دو مجھے بینک نمبر ہے آپ کے پاس آہا میرے پاس ہے ایک آکاؤنٹ نمبر آپ کا سیف ہوا باتا لازٹ ٹائم سنڈ کر دوں اسی میں ہاں ہاں جلدی سے کر دو یار ایک منٹ آپ کائنڈی اپنا موبائل دیکھئے میں نے سنڈ کی ہیں کتنے بھیجیں ابھی جتنے بھی بات ہوئی ہے ایک ستر پہ اوکے اوکے میں دیکھ لیتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں جی جی ارام سے دیکھیں تسلی کریں میرے فیل اگر آتا ہے تو پھر مجھے پاس کریں ہاں ٹھیک ہو گیا تو آپ کا نام جاوید ہے جی سر میرا نام جاوید ہے آپ چاہیں تو میرا نمبر جس سے اب نے فون کیا تھا سیف کر سکتے ہیں وہ آپ کے بھائی کا نمبر نہیں تھا نہیں نہیں حقیقت میں وہ ہی ہمارا جو مارکٹ نمبرہ وہ ہی ہے تو کوئی بھی ڈیل کرنی ہو تو اس نمبر سے ہی آپ کنٹیکٹ کریں جب بھی تو پھر اب نے ابھی اجازت ہے تینکیو سو مچ یار تینکیو سو مچ مجھے اس وقت بہت سکت ضرورتی پیسوں کی اور ایک گاڑی تھوڑا آپ سنبھال کے رکھنا گاڑی ہمارے پاس رہے گی تو سنبھال لیں گے چلیں چل تھوڑا تھوڑا سائٹ پہ سوری 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 لے جائیں لے جائیں لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اوکے ہم اری نائس یار گاڑی واقعی میں بہت پیاری ہے آگے اس کو میں ایک نوے تک نکال دوں گا اوہ بھائی یار چلو نکل کی گاڑی ہاتھ سے دکھ ہو رہا ہے یار سچ میں بہت دکھ ہو رہا ہے ابھی آج اس وقت اس وقت مجھے پتہ چل رہا ہے یار کہ جمی پہ کیا گزری ہوگی جمی پہ کیا گزری ہوگی میں نے اس کے ساتھ واقعی میں اچھا نہیں کیا تھا وہ ٹائم پر وہ ٹائم بھی مجبوری تھی اور آج بھی مجبوری ہے اب جو وقت اس پر آیا تھا وہ وقت مجھ پر بھی تو آیا تو میں بالکل سمجھ سکتا ہوں جمی کی کنڈیشن وہ کس دور سے گزر ہے اس کے تو ایک بائک گئی ہے اور ساتھ میں گاڑی دونوں چیزیں میری تو صرف ایک گاڑی گئی ہے خیر اب کیا کر سکتے ہیں یار جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ابھی یار ایک کام کروں گا میں سب سے پہلے تو اس گاڑی کا اس گاڑی کو مجھے بھولانا پڑے گا اس گاڑی کو بھلا کر بلکہ اب یہ گاڑی مجھے تب ہی بھولے گی میں چاہتا ہوں کہ میں جلد دست جلد کوئی ایک گاڑی اپنے لئے رکھ لوں ابھی فیلال گاڑی تو مجھ میں اتنی ابھی گنجائش نہیں ہوگی اتنی رینج نہیں ہوگی کیونکہ اور بھی کام کرانے ہیں میں نے پیسوں کی تو ایک بائک ہو جائے تو ای تنگ زیادہ سوٹے بل رہے گا میرے لئے بٹ بائک کی پرابلم یہ ہے بائک میں اگر تین آدمی بیٹھیں چار آدمی بیٹھیں تو پھر بہت پرابلم ہوگی کبھی کبھی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جانا پر جاتے ہیں آگے پیچھے آپ کو تو پتہ یار امینڈا کی کنڈیشن یعنی اس کی عادتیں وہ تو کبھی بائک پر نہیں بیٹھے گی یار تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کوئی ہلکی پھول کی گاڑی مل جائے سیکنڈ ہینڈ کوئی سستی سی مل جائے کہیں سے نا تاکہ ہمارا فیل وقت کام چلتا رہے کام نہ رکے یعنی کہ شوروم آنا جانا بار بار ٹیکسی نہ کرانی پڑے ہمیں اب نہ تو جیمی کے پاس کچھ رہا ہے نہ میرے پاس کچھ رہا ہے امینڈا اور ٹریسی کے پاس تو پہلی کچھ نہیں تھا ان کی گاڑیوں تو میں نے پہلی پھیک دی تھی مطلب سیل آؤٹ کر دی تھی تو ابھی ہم مطلب کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی وحیقل باقی نہیں رہی ساکی کے پاس ایک گاڑی ہے وہ تو چلو اپنے یوز کے لیے رکھے گا اور وہ تو ہے بھی ٹو سیٹر تو بس یار یہ ہے کہ ابھی تھوڑا مجھے سوچنا پڑے گا کہ کون سی گھاڑی مجھے رکھنی ہے یا کون سی بائک مجھے رکھنی ہے فیلحال تو ابھی مجھے ٹیکسی کا ویٹ کرنا ہے یار تاکہ میں شوروم تو جاؤں اور دیکھوں ساکی ورشوپ کا سمان لے کر آیا ہے کہ نہیں دیکھو یار یہ دن آگئے ہیں میرے یہ دن آگئے ہیں کہ ٹیکسی میں سفر کر رہا ہوں بھئی شوروم جانے کیلئے مجھے ٹیکسی میں بیٹھنا پڑ رہا اوہ دیہان سے چلا لے بھئی کیا کر رہا ہے پیسے نہیں ملنے بیٹا گرہی سے چلائے گا تو ہاں تو یہ ہے کہ بھئی شوروم کدھر یار شوروم دوسری سائٹ پہ ہے بھئی سینما روڈ کے اس طرف ہے بھئی کدھر لے کے جا رہا ہے تو گاڑی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی دھوڑا ہاں جلدی تو چلو کوئی بات نہیں ہے یار انشاءاللہ میں جلد جلد اپنے لئے کوئی ایک گاڑی رکھ لوں گا جس پر میں اور جمی ارام سے شوروم آیا جایا کریں گے اور باقی ساکیب اپنی گاڑی بیشتا ہے نہیں بیشتا ہے میں تو اس کو کچھ نہیں بھولوں گا نہیں میں فورس کروں گا وہ اس کی مرضی ہے کیونکہ کل کو مجھے پھر یہ نہ بولے نا کہ اپنی گاڑییں تو آپ نے بکھوا دیئے ہیں ساتھ نے مجھے بھی جو ہے آپ نے فورس کر کے میری بھی بکھوا دیئے ہیں اس وجہ سے وہ اس کی مرضی ہے ہاں بس ٹھیک ہے چل بھئی اوکے تو یار شوروم در پہنچ گئے ہیں اب یار بہت اوکورڈ لگ رہا ہے عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ میں مطلب ٹیکسی میں شوروم آ رہا ہوں یعنی مجھے یقین نہیں ہو رہا اچانک سے مطلب کہ اس طرح سے میں صبح گاڑی بھی آیا تھا اور ابھی کچھ ہی دیر بعد میں پیدل آ رہا ہوں شوروم مطلب ٹیکسی سے آ رہا ہوں خیر یار ورکشاپ کا سمان تو الحمدللہ یہ لوگ لے آئے ہیں آپ کوئی لے آئے ہونا آپ تو پتہ نہیں سمانیں پورا لائے ہیں بمپر میں نے آپ کو بولا تھا بمپر ساکی بھئی کم شکر میران کی بمپر لے جاتے ایک گناہ رکھ جا ہاں مہاکو بھئی مہاکو بھئی آگے آپ مہاکو بھئی آپ کی گاڑی کتر ہے مہاکو بھئی گاڑی پہ ہیں نہیں نہیں گاڑی پہ نہیں آیا وہ صبح تو چھوڑ پاپا آپ کس طرح آئے ہو پاپا ارے یار وہ صبح چھوڑو نا یہ سمان کا مجھے پتا سمان اس ڈبے میں کیا ہے مہاکو بھئی اس میں سارا گاڑیوں کے پارٹس ہیں مہاکو بھئی گاڑیوں کے پارٹس ہیں کون سے پارٹس ہیں یہ مہاکو بھئی ہیڈ لائٹیں ہو گیا بمپر شمپر سکارٹس وغیرہ کافی مدھ بوڑی پارٹس ہیں اس میں گریل وغیرہ بھی اس میں میں لے کر آئے ہوں مہاکو بھی اور جنور لے کر رہا ہوں ایک نمبر چیز لے کر رہا ہوں مہاکو بھی اوکے اوکے لیکن جو اصل ورک شوپ کا سمان ہے جو جس سے گاڑی ریپیئر ہوگی وہ لائے کیا نہیں مشینز وغیرہ مہاکو بھی وہ بھی لائے ہوں نا تو ٹوٹل کتنا بن گیا مہاکو بھی پورے لگے دو ہزار میں نے اپنے سے ڈالا مہاکو بھی جیمی سے پوچھو بھی شاک مطلب ٹوٹل اٹھالیس ہزار جی مہاکو بھی یاری سب اٹھالیس ہزار کے یہ ڈبے دو لیا ہے سارے سپیر پارٹس لیا ہے تو گاڑیوں کے اوہ مہاکو بھی اور بھی سمان لائے ہوں نا اندر میں نے لگوال یہ ہے نا سمان باقی کدھر اندر اندر شورو میں دیکھو نہ جا کر آو ہاں پاپا اندر باقی رکھوائے ہم نے اوکے دیکھ لیتا ہوں اندر کون سا سمان تم لوگوں نے رکھوائے ہے آہ ذرا دیکھ لو دیکھ لو مہاکو بھی کچھ تھوڑا سمان نہیں آیا یہ بھی میں نے بڑی فور سومر کے چیزیں لے کر آیا ہوں ساری ضرورت کی لے کر آیا ہوں کیوں جی مہی بتا پاپا کو بتانے کیا جو ہوتا ان کو پتہ ہے اچھا تو یہ تو ٹائر لے کر آیا ہے ٹھیک ہے اتنی لائے بس مہاکو بھی دو پیک ہو رہا ہے لیکن وہ ڈبے میں مہاکو بھی اچھا چلو یہ تو ہو گیا ضرورت کی چیز اور اس کے علاوہ کیا لے کر آیا ہے اور اور مشینوں کو ابھی لائے ہوں مہاکو بھی اور یہ والے ٹائرز یہ والے مہاکو بھی تھوڑے یسے والے ہیں یہ نیュ نہیں ہیں تو یہاں پر یہ تو جیک لے کر آیا ہے جی مہاکو بھی دو جیک لے کر آیا ہوں آپ کو تو پتہ لارس نمجمی میں جو ہم نے یوز کی تھی شروع میں وہی اور یہ کمپریسر جی مہاکو بھی کمپریسر بھی دو قسم کے مہاکو بھی ایک آٹومیٹیک ہے اور ایک менول ہے اوکی یہ بھی ضرورت کیا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ مغوی وہ ٹولز دیکھیں وہ ٹیبل پورا ایک ٹولز کا بھراوہ لے کر آئے ہوں ٹھیک ہے سارا سارا کا سارا جو ریپیرنگ کا کام مطلب سامان جو ہوگا نا وہ سارا اس میں ٹولز میں موجود ہوگا مغوی اوکی اوکی ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس سے ہمارا کام چل سکتا ہے نا مغوی دوڑے کا مغوی موٹسیکلوں کا بھی کام نکال لیں گے اور ساتھ میں گاڑیوں کا بھی کام نکال لیں گے ہاں وہ والی گاڑی جو مطلب کہ موسلی مینویل ہوتی ہے یا جو چھوٹی گاڑیوں ہوتی ہیں مغوی تو بڑی گاڑیوں کا یا آٹومیٹک گاڑیوں کا کام نکال سکتا اس کے لیے ایک دو کمپریسور اور چاہیے اور ایک اور مشین ملتی ہے مغوی وہ بھی اچھا ہی ہے لیکن ابھی فیلال نہیں چلا سکتا چلا سکتے مغوی لیکن وہ ٹائم زیادہ لے گا نا ٹائم زیادہ لے یا کم لے کام چلنا چاہیے بڑی گاڑی کا بھی اور چھوٹی گاڑی کا بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسٹومر آئے اور ایسے ہم اس کو واپس بھیج دیں کام اس کا نکال کی بھیجیں گے ٹھیک ہے کر لیں گے مغوی کوئی مسئلہ والی بات ہی مغوی لیکن مغوی ابھی ایک مسئلہ بنا ہے نا کیا مغوی وہ جو بار اتنا زیادہ سامان سپیر پارٹس پڑے ہیں ڈبے بوکس جتنے بھی ہیں وہ کہاں پہ رکھیں مغوی اگر اندر رکھتے ہیں تو پھر بعد میں شیپنٹ آئے گی اس کے لئے جگہ نہیں بچے گی تھوڑی جگہ بچے گی پہلی کافی کور ہو رہی ہے جگہ مغوی اوکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے ہمیں الگ سے جگہ چاہیے وہی تو یا تو وہ جو باہر ہم نے جگہ رکھی ہوئی ہے نا مطلب جہاں ڈبے پڑے ہیں اس وقت پارکنگ جو آور وہاں پر اگر وہ جو پلات مالک ہے وہ اگر ہمیں الاؤ کرتا ہے تو الاؤ کرتا ہے کہ نہیں وہ تو پھر اب اس سے پوچھنا پڑے گا نا تو پاپا اندر رکھ لیتے ہیں نا یہاں شوروں میں رام سے سیتنا کر کے لگا دیتے ہیں ڈبے ضرور رکھنے ڈبوں میں سمان نکال کے ادھر لگا دیتے ہیں نا پاپا نہیں نہیں اندر ساکی بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں اندر بھرا بھی لگے گا اور دوسرا جگہ بھی کام ہے ماغو بھی اس سے بات کرو نا اگر وہ جاتا دیتا تو وہ تو چل میں بات کر لوں گا لیکن شپمنٹ کا میں سوچ رہا ہوں کہ شپمنٹ میں کیا کیا آئٹم آنا چاہیے ماغو بھی پیسے ہیں آپ کے پاس ابھی اور پاپا پیسے ہیں کیا کیونکہ ساکیب بھائی نے سارے لگا دیئے پیسے شپمنٹ کان سے لائیں گی اور مجھے تو فکر ہو رہی ہے کہ بیل کان سے آئے گا بیل بھی آ جائے گا اور شپمنٹ بھی آ جائے گی اس کی ٹینشن مت لو لیکن ماغو بھی پیسے ایسے ابھی تم لوگوں نے پوچھا نا کہ پیدل کیوں آ رہا ہے گاڑی کی طرح ہے تو گاڑی میں نے سیل کر دی ہے کیا پاپا گاڑی آپ نے سیل کر دی ہاں گاڑی ہی میں سیل کر کے آ رہا ہوں اور ساکیب جو تیرے سے میں نے موبائل لیا تھا وہ میں نے اسی ڈیلر کا نمبر اس سے نکالا تھا جگر کو سیل کی آپ نے ہاں اسی کو ہی سیل کی ہے یعنی اس کا چھوٹا بھائی بڑا بھائی آیا تھا تو اس کو سیل کر دی اور ان کو بسند آ گئی گاڑی تو ہاتھ ہاتھ پیسے لے کے میں آ گیا کیونکہ کتنے پیسے کتنے پیسے ماغوی ایک لاکھ ستر بہترین ماغوی بہترین نکل گیا یہ سچ میں بڑے کام نکل جائیں گے ہمارے اس سے پاپا یہ کیا کیا آپ نے پاپا یہ کی گاڑی بچی تھی وہ بھی بیچ تھی آپ کی گاڑی تو میری گاڑی اور بائک سے بھی زیادہ پرانی تھی اب ہمارے پاس کیا ہے پاپا کچھ بھی نہیں یار دکھ ہو رہا ہے مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے لیکن اب چلو گزارہ کر لیتے ہیں خیر ہے اوہ ماغو بھائی گزارہ کرنا پڑتا ہے کر نہیں لیتے کرنا پڑتا ہے اب یہ چھوڑوں بھی تو دیکھیں نا بلکل نیڑے لگاوا ہے صرف شپمنٹ باقی ہے اور ہمارا کام سٹارٹ اسی لئے تو یار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کل رات کوئی کہ بھی میں یہ گاڑی سیل آؤٹ کر دوں گا خیر یار میں اس کو ابھی فون کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یار وہ کیا کہتا ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کی نہیں اوہ ماغو بھی کرو کرو اسلام علیکم جی مائیکل بھائی بتائیں اپنا اسلام بھائی ابھی آپ کدھر ہوں گے مجھے مل سکتے ہیں سر میں سامنے کافی جوپ بیٹھوں آپ کدھر ہیں میں ادھر شوروم میں ہی ہوں ٹھیک ہو گیا مائیکل بھائی میں آتا ہوں ادھر ہی آپ میرہ ویٹ کریں آجیں آجیں چلو یار وہ بھی اگر آتا ہے تو پھر ہم اس سے اجازت دے لیتے ہیں امید ہے کہ وہ مان جائے گا وہ مان جائے گا وہ بھی ادھر کونے پر کھڑا کر دیں گے اوپر وہ چادر ڈال دیں گے وہ تو ہم ڈال دیں گے چادر لیکن آخر کب تک ہمیں اجازت دے گا آج کے لیے دے دے گا کل کے لیے دے دے گا زیادہ دن یہ بھی اٹکنے نہیں دے گا سامان یہاں پر پاپا آپ نے گاڑی کیوں شیل کی پاپا چپ کرنا جیمی تجھے گاڑی کی پڑی بھی ہے یہاں پر سامان کی امیتھوانی آری کاؤں پر رکھیں خیر یار اگر یہ نہ مانا تو پھر اس کا جگار لگانا پڑے گا یا تو پھر ہمیں اٹھا گی سامان گھر لے کے جانا پڑے گا اوہ نہیں نہیں ماغبی گھر کدھر اگر اون دا سپورٹ کوئی چیز صورت پڑ جاتی ہے چھوٹی موٹی تو پھر ہم کہاں گھر جائیں گے سامان لینے کے لیے پاپا یا آپ نے اچھا نہیں کیا پاپا جیمی یار چھوڑنا یار اب تو بار بار مجھے یاد کرا رہا ہے مجھے پھر زیادہ دکھ ہوتا ہے اوہ جیمی کو چھوڑو ماغبی آپ نے جو کیے بلکل ٹھیک ہے اور سوچ سمجھ کی کیے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ ٹینشن مت دو ہاں تینکیو یار ساکیب السلام علیکم مائیکل بھائی والیکم السلام ہاں اسلام بھائی کیا آلہ ٹھیک ہے بھائی بالکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں سب خیریت ہے جی جی سب خیریت ہے بس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈبے جو پڑے میں یہ سارا گاڑیوں کا سمان ہے اس میں اوکے اوکے تو تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی یہاں پر ڈبے پڑے میں ہیں ان کے اندر سپیر پارٹس ہیں گاڑیوں کے اور اگر ہم اندر رکھتے ہیں شو روم میں تو ہماری جگہ کافی زیادہ کنزیوم ہو جائے گی اور جب شپمنٹ آئے گی تو پھر جگہ کافی کم ہو جائے گی تنگ ہو جائے گی کسٹومر کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اوکے ٹھیک ہے آپ پوری بات بتائیں بات حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں آپ سے پرمیشن چاہیے کہ ہم اگر یہ سارا سمان اس جگہ بھی اگر ہم رکھ لیں کچھ عرصے کے لیے کچھ عرصے کے لیے کتنا عرصہ یعنی مطلب آپ سمجھ رہے نا میری بات ساتھ ساتھ سمان کی ضرورت پڑے گی تو ہم نکالتے جائیں گے اور اور بھی سمان آتا رہے گا تو مطلب ہمیں آپ پرمیشن دے دیں کہ ہم یہاں پر سمان رکھ لیں مطلب ایک کارنر پر اوپر چادر ورہ بھی ڈال دیں گے نا میں یہاں پر آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گا کیوں کہ یہ پارکنگ کی جگہ ہے اور اگر آپ کو یہ جگہ خرید نہیں ہے تو الگ بات ہے لیکن اس طرح میں allow نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس ایک آپ کے لیے اچھا option ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ بتائیں بتائیں کونس option ہے اگر وہ free of coast ہوگا تو free of coast تو آپ کو پتا ہے آج کل کوئی مشورے بھی نہیں دیتا میرے پاس ایک store ہے یہ قریب میں یہ ہے آپ میرے ساتھ چلیں وہ store میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہاں پر آپ اپنا سمان رکھ سکتے ہیں ہاں ہاں بتا دیں کدھر ہے آئیں آئیں میرے ساتھ آئیں میرے ساتھ آئیں اور اب وہ store آپ دیکھ لیں آپ کو وہ store اگر اچھا لگتا ہے مناسب لگتا ہے تو میں آپ کو concession کر کے rent پر وہ store دے سکتا ہوں اور آپ کا سمان بھی اس store میں آ سکتا ہے کتنا کی دور ہے بہت زیادہ دور نہیں ہے قریب ہے بس یہ تھوڑا سا آگے آگے ہیں ایک تو مخوی چلتا کتنا ہستا ہے اس کے store پہنچتے پہنچتے ہی بیس منٹ لگ جانے مخوی چل اب دیکھ لیتے ہیں کون سے store کی بات کر رہے ہیں اگر قریب ہے تو پھر میرا خیال ہے اچھا option ہے یہ قریب بھی ہوگا لیکن یہ ہمیں پنچانے میں اتنا time لگا دے گا یہ دیکھیں آپ کی یہ showroom والا جو حدود ختم ہوئی ہے تو ساتھ ہی ہمارا store بھی آ گیا اتنا دور نہیں ہے کون سوال ہے یہ 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 پہنچ گیا ہوں کیا ہو گیا یہ والا یہ دیکھیں یہ blue gate اندر آجیں اندر آجیں اوکے اتنا دور تو نہیں ہے یار ساکیب نہیں صحیح ہے مخوی ہاں یہ دیکھیں اندر سے آپ دیکھنے store یہاں پر سامان وغیرہ تو ضرور پڑھا ہوا ہے لیکن یہ سامان کی آپ فکر نہ کریں آپ اپنا سامان یہاں پر رکھ سکتے ہیں یہ سامان کس کا پڑھا ہے اور کون سا ہے یہ یہ سامان مائیکل بھئی سامنے جو کافی شاپ ہے نا اس کا ہے یہ سامان لیکن اس کی آپ tension مت لیں وہ بھی rent دیتا ہے مجھے اور جب آپ اپنا سامان رکھیں گے آپ بھی rent دیں گے مجھے اچھا تو یا بھی ہمیں rent پر دیں گے میں نے آپ کو کیا بولا تھا فری کے مشورے بھی آج کل کوئی نہیں دیتا تو rent کیا ہوگا rent مائیکل بھئی اب جیسے آپ نے مجھ سے شوروم خرید ہے مطلب سوری پلات لیا ہے تو آپ کے لئے تو special discount میں کر سکتا ہوں یعنی 5000$ ایک مہینے کا زیادہ نہیں ہے اسلام بھئی یہاں پر ہم نے صرف ڈبے رکھنے ہیں خود تھوڑی نہ رہنا ہے یہ جو کافی والا آدمی ہے نا جس کا یہ سمانی در پڑا ہوا ہے یہ 8000$ زیادہ ہے ایک مہینے کا اس کے بھی تو صرف ڈبے ہی پڑے ہوئے ہیں نا لیکن آپ سے میں نے پانچ مانگ گئے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں already آپ نے میرے پیسے دینے ہیں اچھا اچھا چلیں not a bad option یار لیکن موقع بھی ٹھیک ہے یہ جگہ مطلب یہاں پہ ہمارا سارا سمان بھی آجے گا اور قریب بھی ہے شوروم کے دیکھ لیں ساکی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے option آپ کے لئے اچھا ہے یہ تو پھر اندر شوروم میں رکھنا پڑے گا آپ کو اسلام بھائی وہ پیچھے جو گیٹ ہے ادھر ادھر کیا ہے اندر بھی جگہ ہے کہاں پر وہ وہ آگے جو کونے پر گیٹ لگا ہے دروازہ لگا ہے کیا وہاں پر بھی اندر کوئی جگہ ہے خالی دیکھو یار یہ جگہ جتنی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے صرف اتنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی شک ہے ادھر آ کے دیکھ لو یہ دیکھو یہاں سے یہ کلوز ہے یہ ادھر آ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اگر اتنی اسی جگہ پر آپ کے سامان جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے تو well and good otherwise پھر آپ کوئی اور جگہ دیکھ لو یا اپنے شوروم میں ہی سامان ڈال لو چلیں ٹھیک ہے done ہے done ہے میں آپ کو five thousand ڈالر دے دوں گا لیکن آپ کی جو بقایا پیسے ہیں نا اس کے ساتھ اوہ اوکے اوکے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ آپ دے دیجئے گا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ اپنا سامان بشک ابھی لے آئیں اور لا گئے یہاں پر رکھ دیں وہ مسئلہ تو نہیں کرے گا وہ سامنے کافی والا کی اس کا سامان آ کے پیچھے ہو رہا ہے ارے اس کی ٹینشن مت لیں آپ میں نے آپ کو بول دیا تو مطلب بول دیا خلاص باقی مائیکل بھائی تھوڑا رہن کیجئے گا ٹائم پر پیسے میرے واپس کر دیجئے گا جو آپ کے رہ گئے ہیں وہ وقت تو آنے دو نا آپ وہ میں کر دوں گا اس کی آپ فکر نہیں کریں مجھے آپ پر پورا بھروس ہے اور ویسے بھی میں در سامنے کافی شاپ پر ہی بیٹھا رہتا ہوں اور چلیں امید ہے میں آپ کے کسی نہ کسی کام ضرور آئے ہوں آپ کی ہیلپ کے لیے تینکیو سو مچ آپ نے ماری بدد کی سامن کی مجھے ٹینشن لگی بھی تھی کہ سامن کہاں جائے گا کسی اور چیز کی کوئی ضرورت ہو کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو مجھے بتائیے گا میں ادھر ہی ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ ہمارے ایک قسم کے پڑوسی ہیں اب اور بہت 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 مبارک ہو آپ کو شورم کی ماشاء اللہ پیارہ آپ نے بنا دیا اور اس جگہ آپ نے اس جگہ کو آپ نے چار چاند لگا دی اپنا شورم بنا کر میری پاس یہی دعا ہے کہ آپ کو اللہ کامیاب کرے اس کام میں اور آپ کے پاس مطلب سکسس آپ کے پاس آئے اس شورم کی بدولت آمین آمین اسلام بھئی آپ نے بہت اچھی بات کی یہ تھیں کیسو مچ انشاءاللہ میں آپ کے پیسے آپ کو ٹائم پر واپس کروں گا بہت شکریہ آپ کا میں بھی چلتا ہوں اوکی چلو یار یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہمارا پاپا اچھا ہے نا یار قریب ہی سٹور ملکی ہے کیوں ساکیب ٹھیک ہے نا یہ کام کرنا تو سارا سمان جتنا بھی ہے نا گاڑی کے سپیر پار جتنے ڈبین اٹھا کے سیدھا سٹور میں ابھی ڈال دے کیونکہ اجازت ہمیں مل چکی ہے آہا وہ میں ایک بندہ اور لگاتا ہوں نا تو سارا سمان ہوں وہ ہاتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کی آپ ٹائم چلو مدے مخبی چابی کی میں نے آپ سے بات کر نہیں بھول گیا لیکن چلو ایک چابی ہم اس سے لے لیں گے اس کی ٹھیک ہے چلو ہیں وہ کر لیں گے مخبی ایک تو یار ساکیب تیری گاڑی بھی گھر میں دنے کھڑی کی یہ لے کر بتانی تو کیوں نہیں آتا اب یہ واپس پھر ہمیں ٹیکسی میں جانا پڑے گا پاپا ایک کوئی گاڑی لے لیتے ہیں اپنے لیے پاپا یار وہ ہی میں سوچ رہا ہوں کہ یار کوئی گاڑی اپنے لیے میں رکھ لوں فیلال مخبی بائک صحیح ہے جو مشورہ آپ نے مجھے دیا تھا وہ اب ابھی خود پر اپلائے کرو ایک بائک لے لو کہ کونسی مطلب ون ٹو فائف ہاں ون ٹو فائف ایک رکلو شورو مانے جانے کے لیے بہترین ہے یار کوئی گاڑی نہیں مل دی سستی سی یار کوئی مطلب میران ٹائی بھی ہو جائے یا شراد مل جائے یا خیبر مل جائے یا کلٹس مل جائے پرانا مارڈل یار ہاں پاپا کلٹس کلٹس اچھی ہے یا پھر پاپا پاپا ویگن آر ویگن آر بیسٹ ہے پاپا او بھائی وہ مہنگی ہے یار ابھی ہم نے صرف کام چلانا ہے کچھ عرصے کے لیے بعد میں ہم اچھی گاڑی رکھیں گے موقع بھی میں میں چک کرتا ہوں کوئی مطلب گاڑی اگر اچھی ملتی ہے مطلب میں ٹرائے کرتا ہوں کلٹس پہلے تو مل جائے اگر کلٹس نہ ہوئی تو پھر آپ کو میران کوئی پرانی میران سے کام چلانا پڑے گا او یار میران بھی ٹھیک ہے یار لیکن تو آپ وہی ہے ریڈ تقریباً سیم ہی ہے میران اور کلٹس کو دیفرنس نہیں ہے تو ذرا دیکھ کے بتا تو سین اگر تیری نظر میں کوئی ہے تو میں چک کر لوں میں چک کر لوں باقی یار آپ بھی تھوڑا مشورہ دے تو کون سی گاڑی رکھنی چاہیے بھی فیلال تو اس کے بعد پھر ہم وہ گاڑی لیتے ہیں اور پھر اپنا دے پھر اپسوڑی ملکاتو دیا